ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے یہ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گردن کے مساہ کے مطالب کوئی حدیث شریف ہے اور اگر ہے تو صحیح ہے یا ضعیف انگلیوں کی پشت سے گردن کا مساہ کرنا مستحب ہے اب سائل نے یہ سوال جو پوچھا ہے اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ غیر مقلدین کے ایک پروپیگنڈا کی وجہ سے سوال آیا ہے غیر مقلدین اس کی مخالفت کرتے ہیں اور گردن کے مساہ کے بارے میں وہ بہت بکواس کرتے ہیں ماذا اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ سنی اپنی گردن کے اوپر چھوری چھلاتے ہیں تو یہ ان کی بڑی بکواس ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوع حدیث پاک ہے جس نے وضو بنایا اور مساہ کیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنی گردن کا مساہ کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم کے توق سے محفوظ فرماتے گا تو حدیث پاک موجود ہے اب سائل کا یہ سوال کہ حدیث اگر کوئی ہے تو صحیح ہے یا ضعیف تو میں یہاں پر دو باتیں عرض کر دوں تاکہ کوئی اگر آپ کو گمراہ کرے تو اس کو آپ جواب دے سکیں حدیث اگر کسی وجہ سے ضعیف بھی ہو محدثین کی استعلاب میں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ حدیث عمل کے قابل نہیں ہے اور وہ حدیث چھوڑ دینا چاہیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے بلکہ ایسی بے شمار حدیثیں موجود ہیں کہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی محدثین کے یہاں قابل عمل ہیں اور اگر کوئی حدیث استعلان ضعیف ہو تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اس کا مطن ضعیف ہو ضعیف یہ تعدد ترک سے حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھی جائے کہ اگر تمہارے یہاں کوئی حدیث اگر ضعیف ہے تو امام عاظم بہت امام بخاری سے بہت پائلے کے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کو یہ حدیث پاک امام عاظم کو یہ حدیث پاک ملی ہو تو صحیح سنت کے ساتھ ملی ہو اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ خود غیر مقلدین بہت ساری ضعیف حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جیسے مثال کے طور پر غیر مقلدین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ سینے پر ہاتھ باندنے والی حدیث ضعیف ہے پھر بھی باندتے ہیں غیر مقلدین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آٹھ رکات تراوی والی حدیث بھی ضعیف ہے پھر بھی آٹھ ہی رکات پڑتے ہیں اور اسی طرح بقرائید میں چوتے دن قربانی کرنے والی ساری حدیث ضعیف ہیں یہ غیر مقلدین نے لکھا ہے پھر بھی وہ بقرائید میں چوتے دن قربانی کرتے ہیں تو لہذا یہ غیر مقلدوں کا فریب ہے کہ کوئی حدیث صحیح لا کر کے دکھاؤ گردن کا مسا یہ حدیث مرفوض سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ اعلم